موسیقی فٹبال لیگ سیزن ٹو کا انعقاد قومی ٹیم کے پلیئرز سمیرہ انایت اور کرشمہ انایت نے اپنی مدد آپ کے تحت کیا ہے سمیرہ انایت کا کہنا تھا کہ محدود وسائل کے باوجود گلگت بلتستان میں تین سالوں سے فیمیل فٹبال کو فروغ دے رہی ہیں میرے نام سمیرہ انایت ہے اور میں شمشال سے تعلق رکھتی ہوں میں جو ہے گلگت بلتستان گلز فٹبال لیگ کی کو فاؤنڈر ہوں اس دفعہ ہمارے پاس ٹوٹل ایٹ ٹیمز ہیں اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے پاس ہنزا ٹیم نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی مطلب ہمارا مین ایم تھا کہ ہمارے پاس گو جال اور ہنزا ساری جگہوں سے ٹیمز آئے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہنزا کے ٹیم بھی ہمارے پاس آئی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکس ٹورنمنٹ میں بھی ہمارے پاس ہنزا اور گلگت سے بھی ٹیمز پارٹیسپیٹ کریں گے سپورٹس جو ہے وہ ایک ہیلڈی چیز ہے آپ فزیکلی بھی فٹ رہتے ہو مینٹلی بھی فٹ رہتے ہو تو میں جو ہے ہم لوگ جو ہے ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کریں گرلز کے لیے کہ وہ آ کر کھیلیں اور مطلب اس کے تو اپنی سٹیڈیز کو بھی جاری رکھ سکیں تو میری جتنی بھی ٹیمز ہیں گو جال گلگت اور ہنزا سے ان سے یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ آگے آئیں ہمارے ساتھ دیں کہ ہم مل کر پاکستان کو جو ہے پاکستان کا ایک سوفٹ امیج پوری دنیا کے سامنے دکھا سکیں السلام علیکم میرا نام کرشمہ انائت ہے میرا تعلق شمشال گلگت بلتستان سے ہے میں فٹ بولر ہوں سٹورنٹ ہوں اور مجھے فٹ بول کا کافی شوق رہا ہے میں فٹ بول کیلنا سٹارٹ کیا تھا پھر 2016 میں جبلی گیمز میں پاکستان کو ری پریزنٹ کیا گلگت بلتستان گلز فٹ بول لیگ کا آگاز ہم نے لاسٹ یا کیا 2018 میں بیسک پرپس ووز کہ ہم لوگ لڑکیوں کو اپورچینٹیز دیں کیونکہ ہم لوگ پلیر رہ چکے ہیں اور ہم لوگ کو پتا ہے کہ کس طرح کی پروبلمز آتی ہیں لڑکیوں کو تو اس چیز میں ان کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ وہ آگے ایڈکیشن میں اس کو لے کے جا سکیں اگر وہ پروفیشنل کوچز بنتی ہیں یا ایڈکیشن میں جو سپورٹس کو ہے ان والف کر کے دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے آگے جائیں اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ ہمیں اپورچینٹیز کی بہت کمی تھی تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنے علاقے کی لڑکیوں کے لیے کچھ کریں تاکہ جن اپورچینٹیز سے ہم محروم رہے ہیں ان کو وہ اپورچینٹیز ملیں اور وہ آگے جا کے پاکستان کو نیشنلی انٹرنیشنلی ریپریزنٹ کر سکیں گلگت بلدستان میں سپورٹس پہ ابھی تک کوئی پروپر کام نہیں ہو رہا ہے سپورٹ گراؤنڈز نہیں ہے اویلیبل پروپر ایک سٹرکچر نہیں ہے کہ کس طرح سے سپورٹس کو آگے لے کے جانا ہے اگر آپ بیس بلکل گراس روٹ لیول پہ کس طرح سے بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ آگے جا کے جو ہے اچھے پلئر بن سکیں یا ان کی منٹل یا فیزیکل ہیلتھ کے لیے کیا کام کرنا چاہیے ان چیزوں کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے ہم لوگوں کو تو ہم لوگوں کی یہی درخواستے گورنمنٹ سے کہ پلیز ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم لوگوں نے چھوٹا سا انیشیئیٹیو سٹارٹ کیا ہے ہم لوگ اس کو بہت آگے تک لے کے جا سکیں جس سے نہ کہ صرف گلگت بلدستان کو بلکہ پورے پاکستان کو فائدہ ہو جانمنٹ کے انکات پر فیمیل فوٹبال پلیئرز کا جوش بھی دیدنی تھا ان کا کہنا تھا کہ حکومت سرپرستی کرے تو وہ فوٹبال کے کھیل میں ملک کا نام بین الاقوامی سطح پر روشن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں میرا نام لبنا سلیم ہے اور میں فس و گجال سے تعلق رکھتی ہوں فوٹبال کھیلنا مجھے بچپن سے ہی بہت پسند ہے اور میں دو سال سے فوٹبال کھیل رہی ہوں جی بی جی ایفل میں اور مجھے امید ہے کہ میں فوٹبال کی دنیا میں اپنا نام ضرور بناوں گی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام آسمہ کریم ہے میں ہنزہ سے تعلق رکھتی ہوں اور میں ہنزہ ٹیم کی ٹیم کیپٹن ہوں مجھے فوٹبال کھیلنا بچپن سے ہی پسند تھا تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نے فوٹبال گیم اپنے شوک کو اپنے شوک کو اپنی ویل بنا دوں تو میں نے فوٹبال کھیلنا شروع کیا اور پھر یہ ہے کہ دنیا میں صرف پڑھائی ہی نہیں پل کی پڑھائی کے علاوہ دوسرے چیزوں میں بھی انسان کو آگے بڑھنا چاہیے اگر ہم اپنے علاقے کی مثال لے تو اگر سمینہ بیگ کو دیکھا جائے تو وہ پڑھائی میں انہوں نے تو کوئی پڑھائی میں کمال کیا نہیں مگر جو ہمارے پاس دنیا کا سب سے بلند ترین پہار ہے اس پر چٹ کر پورے پاکستان ملک کا ہنہم روشن نہیں کی بلکہ سارے عورتوں کو آگے بڑھنے کی تلقین دی اس نے تو پھر یعنی اس طرح کی جو ایونٹس ہوتے وہ عورتوں کے لئے رکھنے چاہیے یعنی بچپان سے ہی ان کو ایسی چیزوں میں ایوالف کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے بڑھ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سمیرہ رحمت ہے اور میں شمشال سے تعلق رکھتی ہوں اس طائب کے جو ایونٹس سے جیسے کی جی بی جی ایفل اس طائب کے ایونٹس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملتی ہیں کیونکہ ہمارے اندر چھپی ہوئے ٹیلنٹ ہے وہ ہم اجاگر کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے گورمنٹس سے بھی اپیل ہے کہ وہ ہمارے لئے اس طائب کے ایونٹس منققت کرے جس کے وجہ سے ہم انٹرنیشنل پر نیشنل لیول میں اپنے نام روشن کر سکتے ہیں فیمیل فوٹبال ایلیگ کا پہلا میچ شمشال اور سست کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا جس میں شمشال کی ٹیم نے چار سپر سے میچ اپنے نام کیا ساتھ ہی ریپورٹرز علی احمد جان اور فرمان کریم بے کے ساتھ محمد کامران علی ہنزہ نیوز خصو